انسان کے بدن کا کوئی جز، کوئی خلیہ، کوئی سل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروینہ کر رہا ہو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سچے دین اسلام کے ساتھ بھیجا مکمل ہدایت قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے بھیجا تھا کہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالبیا دیا جائے اللہ 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 ہماری سیشن کے جو مقرر ہیں وہ ہے مولانا اجاز اسلم صاحب آپ کا عنوان ہے اسلام کیسی دنیا کی تعمیر کرتا ہے مولانا اجاز اسلم صاحب کا تعلق صوبے تمیلات سے ہے آپ نے بیہار یونیورسٹی پٹنا سے انگریزی ادم میں ایم اے کیا ہے اس وقت آپ جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری اور مجلس شورا کے رکن ہیں پیس ٹی وی اردو پر آپ کے پروگرام انتہائی دلچسپی سے دیکھے اور سنے جاتے ہیں آپ انگریزی مہرامہ جریدہ ریڈینس کے ایڈیٹر ہیں میں مولانا اجاز اسلم صاحب کے ساتھ پسط احترام التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں مولانا اجاز اسلم صاحب مولانا کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام کیسی دنیا کی تعمیر کرتا ہے خواتینوں حضرات آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت دنیا کی حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے ہر طرف افرہ تفریح ہے قتل و غادگری کا بازار گرم ہے نہ ایمان کی کوئی قیمت ہے اور نہ ہی اخلاق کی کوئی قدر انسانی جانوں کی ارزانی ہے اور کوئی بھی انسان کسی بھی طور پر اپنے آپ کو کسی بھی بندھن سے مقید نہیں کرنا چاہتا تو کیا اسلام ایسے سماج کو برداشت کرتا ہے کیا اسلام ایسی دنیا کا قائل ہے یہی چیزیں جاننے کے لئے میں مولانا محترم سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع پر تفصیل کے ساتھ روشنی جالیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا رسولہ القریم والا علیہ وصحابہ اجمعین الہ یوم الدین ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں زندگی کے تمام معاملات میں اسی سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں زندگی کی راہوں سے گزرتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر اسی سے معافی کے طلبگار اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت نازل ہوں اس کے نبیوں رسولوں پر جو انسانی تاریخ کے مختلف مراحل میں دنیا کے مختلف قطوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے اور انسانوں کی زندگیوں کا ٹیسکیہ کرتے رہے ان کی زندگیوں کو صدھارتے اور سوارتے رہے اور اس طریقے سے دنیا کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا سامان بہم پہنچاتے رہے خصوصاً اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں نبی آخر الزمان حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ان کے صحابے کرام ان کی ازواج متحرات اور ان کے تمام مخلص پیروں کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے قابل احترام بزرگو بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کئی سی دنیا کی تعمیر کرتا ہے کیا تبدیلی لاتا ہے کیا انخلاف برپا کرتا ہے کیا دیا ہے اس نے دنیا کو اور آج کیا حالت ہے اور آئندہ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ ہے میری آج کی معروضات کا انوان اسلام ہے کیا غیر مسلم بھائی بھی ہیں اور ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی تجدید کرتے رہیں اسلام اس کے معنی ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے چاہے سورج ہو یا چاند ستارے ہو یا سیارے سرب فلک پہاڑ ہو یہ تیز و تند ہوائیں سمندر کی موجوں ہو یا گنگناتی ہوئی ندیاں یہاں تک کہ انسان کے بدن کا کوئی جز کوئی خلیہ کوئی سل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروینہ کر رہا ہو یہ سب کے سب مسلم ہیں فرما بردار ہیں اور یہ سب کے سب اسلام پہ چل رہے ہیں ہاں انسان کو اس بات کی آزادی دی گئی ہے امہ شاکروں و امہ کفورا چاہے تو وہ شکرگذاری کا رویہ اختیار کرے اور چاہے تو کفر کے طریقوں کو اپنا ہے اور اسی میں انسان کی آزمائش وہ اللہ کو پہچانتا ہے یا نہیں وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے یا نہیں یا اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے یا گمراہ قسم کے فلسفیوں اور رہنماؤں کا دامن پکڑ کے آگے چلتا ہے یہ انسان کی آزمائش چاہے اسلام کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں غیر مسلم کہتے ہیں فاؤنڈر آف اسلام اسلام کے بانی نہیں اسلام کا بانی اللہ تبارک و تعالی ہے جتنے انبیاء اکرام آئے وہ سب کے سب اسلام ہی کو لے کر آئے کسی نبی کا دین اسلام سے مختلف نہیں تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں کہلوایا گیا کہو میں کوئی ایسا نیا نبی نہیں ہوں جو کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہوں میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں جس کو نو علیہ وسلم لائے تھے جس کو ابراہیم علیہ وسلم لے آئے تھے جس کو اسماعیل علیہ وسلم نے پیش کیا تھا جس کی طرف موسیٰ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ قاتم النبیین ہیں آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا آپ سید المسلین ہیں تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں دین کی تکمیل آپ کے ذریعے ہوئی فرمایا گیا اللہ تعالی نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نمت تم پہ تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے زندگی کے طریقے اور دین کے طور پر پسند فرما لیا یہ بھی فرمایا اللہ تعالی نے اللہ کے نزدیک صحیح اور سچا دین صرف اسلام تو اس طریقے سے گویا اسلام کی تکمیل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے تھے وہ مقصوص ادوار کے لیے آئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت آپ کی سیادت آپ کا پیغام آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ قیامت تک کے لیے یہ ہے اسلام تمام انبیاء اکرام کا لائے ہوا اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے سے مکمل کیا ہوا دین ایک سوال آپ کے سامنے آسکتا ہے کہ اس دین کا سب سے اچھا نمونہ کونسا ہے خلفہ راشدین کا نمونہ سیدنا ابوبکر صدیق تقریباً دھائی سال تک خلیفہ رہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ساڑھے دس سال تک خلیفہ رہے سیدنا عثمان بن افان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً پندرہ سال تک ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تقریباً ساڑھے دین چار سال تک کام کرنے کا موقع ملا اس پورے پیڈیٹ کو آپ دیکھیں گے تیس سال کا یارسہ یہ خلافت راشدہ یعنی وہ خلافت جو علام من حاج النبوہ نبوہت کے راستے پر تھی اسلام کا سب سے اچھا نمونہ اسلام کی سب سے اچھی تعلیم مکمل نمونہ خلفہ راشدین کے اس تیس سالہ دور میں ہم کو ملتا ہے اس کے بعد کچھ کمزوری آگئی خلافت آہست آہستہ بادشاہ اپنے ملوکیت میں تبدیل ہوگئی اور کئی طرح کی خرابی آگئی حکومت کے بہت سے لوگ اسلام سے دور چلے گئے اب سن ڈاؤنس آتے رہنے سے وہ فراز آتے رہے اسی لیے اسلام کی اقامت کا اسلام کی کار فرمائی کا اسلام کے چلنے چلانے کا سب سے اچھا نمونہ مستند نمونہ آثنٹک نمونہ وہ ہے جو خلافت راشدہ میں ہم کو ملتا ہے تو یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلام کی اقامت اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے کئی سی دنیا تعمیر کی کیا دیا دنیا کو انبیاء اکرام اپنے اپنے دور میں آ کر کام کرتے رہے وہ سب کے سب اسلام ہی لے کر آئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا دین الحقی لیوظہرہو غل الدین کلی یہ اللہ تعالی ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سچے دین اسلام کے ساتھ بھیجا مکمل ہدایت قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے قرآن کی آیات کو رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے زکاة کے احکامات کو اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے کون کون سی خیرخائی ہے جو خیرخائی ہے ڈاکٹر محمد حمد لکھوی جو اسلام زکاة کے ذریعے کرتا ہے زکاة کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالی کے ہاں پاک تصور ہوئے مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے مسلمانوں کی ترقی کے لیے ایمان کی پختگی کے لیے زکاة سے اچھے خسائر پیدا ہوتے ہیں سخاوت ہے انسانی کے ساتھ ہمدردی ہے زکاة کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے زکاة اللہ تعالی نے جو آئیت کی ہے حافظ صلاح الدین یوسف تو وہ ٹیکس نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سمر جائیں گے مسلمانوں کے حالات احکام زکاة ہر سنی چل رات ساڑھے سات بجے اور دوبارہ رات تھائی بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کی لیے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریات ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیئے میرے ساتھ اور حق کو جانئیے عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنی چل رات دس بجے اور دوبارہ سوہ ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر حق سار بلند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس عزاز سے نوازا کہ تیئیس سال کے مختصر عرصے میں آپ نے دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا اس کے بعد آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خلفہ راشری نے اس کام کو آگے بڑھایا بات کے دور کے لوگ بھی اپنے اپنے طور پر بڑھاتے رہے کوئی بھی چیز دنیا میں فطری بات ہے اپنی پوری خوبیوں کے ساتھ اپنے قصائص کے ساتھ اپنی بھلائیوں کے ساتھ آتی ہے لیکن بعد میں وہ آہستہ آہستہ کم زور پڑھنے لگتی ہے تاریخ میں ایسا بار بار ہوتا رہا تو اسلام نے سب سے پہلے ہم کو ایک آئیڈیا دیا کچھ اصول دیئے کہتے ہیں آئیڈیاز رول دی ورلڈ دنیا پر حکمرانی نظریات کی ہوتی اس کے لئے انگریزی ملاب استعمال ہوتا ہے ورلڈ ویو کیا ہے تصور کائنات اسلام کا اسلام نے یہ بات کہی یہ دنیا بے خدا نہیں ہے اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اللہ ہی قالق ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی پروردگار ہے اللہ ہی رب ہے اللہ ہی حاکم ہے اللہ ہی معبود حقیقی ہے اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لئے اس زمین کو فرش کی طرح بچھایا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین کو گھما رہا ہے اللہ ہی ہے جس نے کہ کروڑوں میل دور نو کروڑ تیس لاکھ میل دور تمہارے لئے باورس سیشن خائم کر دیا سورج کا وہاں سے سورج کی شوائیں آ رہی ہیں تمہیں روشنی دے رہی ہیں تمہیں گرمی دے رہی ہیں تمہاری ہواوں کو تمہارے سمندر کو تمہارے زمین کی حرکت وہ کنٹرول کر رہا ہے وہ سورج اتنی دور سے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے خالق وہ ہے مالک بھی وہی ہے پھر اگلی باتیں بتائی کہ صرف اس خدا کے بندے بن جاؤ اسلام کا ایورڈ ویو ہے پھر ایک تیسی باتیں بتائی کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کا مرحلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری میں آتی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تقریباً ساٹھ ستر سال ہوں گی ستینہ او سبینہ آمہ ساٹھ اے ستر تقریباً یہی عمر ہوتی ہے انسان کی اور پھر اس کے بعد تم کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اور میرے حضور آنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہوگا تو یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش یہ اللہ تعالیٰ ہے جو آزمہ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ تم میں کون کیسے آمال کرتے ہیں اچھے آمال برے آمال کر رہے دیکھ رہا ہے پھر اگلی باتیں بتائی گئی کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو پیغام تمہارے پاس آیا ہے اس کی مقلسانہ پہروی کرو تیسرا پہلو اس ورلڈ ویو کا اس نظری حیات کا یہ ہے کہ یہاں اچھے برے مختلف حالہ سے تم کو آزمائے جائے گا یہاں کبھی ایسے بھی ہوگا کہ ایک شخص اچھے کام کر رہا ہے مشکلات کا شکار ایک شخص اچھے کام نہیں کر رہا ہے پھر بھی آرام کی زندگی گزار رہا ہے اصل زندگی یہ نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی تم میرے حضور حاضر کیے جاؤ گے اور حاضر ہونے کے بعد تمہارا کارنامہ عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا وہ ہے اصل مرحلہ تب جان چھو گی اور پھر اس کے بعد جو تمہاری زندگی شروع ہوگی ہزاروں لاکھوں کرنوں عربوں سال کی عبدی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ زندگی میں اگر تم کامیاب ہو گئے جنت میں داخل ہو گئے تو تم کامیاب ہو گئے یہ ہے اسلام کا ورلڈ ویو پھر اسلام نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ اپنی عبادتوں کو اپنی اطاعتوں کو بلکل یہ اللہ تعالیٰ لے کر لو عیسائی مسلمانوں سے زیادہ ہیں اس وقت دنیا میں دھائی سو کروڑ کے قریب ہیں تقریباً مسلمان پچیس ویصد ہیں تو عیسائی پہنتیس چالیس ویصد ہیں عیسائیوں نے کیا کیا اللہ کے محترم رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا خرار دیا پھر ہندوستان کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا فخر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ تیتیس کروڑ دیویو دیوتا ہے اسلام وہ دین ہے جس نے اس بات پہ زور دیا شرک بلکل نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے حقوق میں اس کے اختیارات میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے بلکل یا تم اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ اگلی خصوصیت اسلام کی یہ ہے اس نے کہا تواہمات سے پرہیس کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ نبی جو آیا ہے جو بوش تم پہ لدے ہوئے تھے ان کو اتارتا ہے جن زنجیروں میں تم بندے ہوئے تھے ان زنجیروں کو چکنا چور کرتا ہے توڑتا ہے کیسے کیسے تاثبات تھے فلا دن فلا کام مت کرو فلا دن فلا کام نہ کرو فلا دن منہوس ہے فلا دن مبارک اسلام نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر سکتا ہوں پوری زمین اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے میرے لئے انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان گناہگار پیدا ہوا ہے اسلام نے کہا کہ نہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے معصومیت اور انوسنس کی حالت میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا کہ انسان کو زمین پر جھو بھیجا گیا ہے وہ سزا ہے اسلام نے اس کا انکار کیا اسلام نے کہا کہ نہیں تم خلیفہ ہو انی جائلن فی الارضی خلیفہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے پھر یہ بات بھی رشاد فرمائی گئی لَخَتْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَبْزِيلًا ہم نے آدم کے بچوں کو انسانوں کو عزت سے احترام سے نوازا کس نے اللہ نے ہمارے مالک نے اور بہترین پاکیزہ چیزوں کا رزق ان کے لئے فراہم کیا نہ صرف خشکی پر سمندروں پر بھی چلنے کی سہولتیں ان کے لئے فراہم کر دیں اور اپنی بنائی ہوئی بے شمار مخلوقات جو زمین پر بھی ہیں کائنات پر بھی ہیں ان میں سے بہترین پر تم کو فضیلت عطا فرمائی بہت بڑا سٹیٹس بہت بڑا مرتبہ بہت بڑا عزاز اسلام نے انسانوں کو دیا چنانچہ دیکھئے سو سال کے اندر اندر اسلام کا حیات بخص پیغام لے کر مسلمان ساری دنیا میں پھیل گئے انہوں نے شرک کا خاتمہ کیا بدتوں کا خاتمہ کیا اوہام سوپرسٹیشنز ان کا مقابلہ کیا انہوں نے تحقیق کی بنیاد ڈالی سائنس کا میدان بڑا محدود تھا مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں زبردست ترقی کی پہلے کچھ باتیں مان لی جاتی تھیں لیکن مسلم سائنٹسٹوں نے مسلم علماء نے کہا کہ نہیں مشاہدہ کیا جائے گا اور فکر کے ساتھ چیزوں کو دیکھا جائے گا تجزیہ کیا جائے گا انیلائیسس انیلیٹرگل سٹیڈی ہوگی اور پھر اس کے بعد تجربہ کیا جائے گا ایکسپریمنٹ کیا جائے گا اور پھر ایک نتیجہ تک ہم پہنچیں گے ایک کنکلوجن ہم ڈرا کریں گے یہ بہت بڑا کانٹریبیشن ہے اور اس کی وجہ سے سائنٹیفک انیلیسس کی وجہ سے سائنٹیفک آپزرویشن کی وجہ سے اور سائنٹیفک کنکلوجن جو ڈرا کیے گئے ان کی وجہ سے تحقیق کے دنیا میں سائنس کے دنیا میں ایک بہت بڑی ترقی ہوئی پھر اس کے بعد اسلام نے کہا ظلم کا خاتمہ کرنا ہے صرف عبادت یہ نہیں ہے اللہ اللہ کر لیا کرو نہیں دنیا میں تمہیں ظلم کا خاتمہ کرنا ہے چنانچہ فرمایا گیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان لیقوم الناسو بالقسط ہم نے اپنے تمام انبیاء اکرام کو بھیجا دیکھیں تمام انبیاء اکرام کو بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی ان کے ساتھ ترازو نازل کی انہیں انصاف سنس اپ جسٹس تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں کسی قسم کی کوئی بے انصافی نہیں ہو نہ مالدار غریب کے ساتھ بے انصافی کرے نہ غریب مالدار کے ساتھ نہ سرمایہ دار مزدور کے ساتھ بے انصافی کرے نہ مزدور سرمایہ دار کے ساتھ نہ مرد عورتوں کے ساتھ نہ عورتیں مردوں کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے سارے تعلقات انسانی تعلقات انسانی سماج یہ انصاف کی بنیاد پر ہو یہ چھوٹی سا امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے امر بن نلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی مصر کے گورنر ہیں اور مصر کے کونکرر ہیں فاتح ہیں وہاں پر ایک گھوڑ دور کا مقابلہ ہو رہا ہے گورنر امر بن نلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا وہ بھی ایک گھوڑا لے کر آتا ہے اور وہاں کا ایک نو مسلم مصری وہ بھی ایک گھوڑا لے کر آتا ہے مقابلہ ہوتا ہے مصری کا گھوڑا اول نمبر پہ آتا ہے فس اور گورنر کے بیٹے کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے اس کے اندر ایک تحصیب بیدار ہوتا ہے کوڑا لیتا ہے مارتا ہے دس پندرہ کوڑے کہتا ہے تو کون ہے معمولی مصری ہے میں رولنگ کلیس کا آدمی ہوں میں قریش کا شریف زیادہ ہوں تجھے یہ حمد کے تیرا گھوڑا اس کے بعد وہاں سے آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تلڑوں کے پاس آتا ہے شکایت کرتا ہے آپ کو خبر پہنچ چکے کہتے ہیں مہمان خانے میں رہو خط لکھتے ہیں عمر بن نلاس جلد از جلد یہاں دارو سلطنت مدینہ آؤ راجدانی اپنے بیٹے کو بھی لے کر آؤ آٹھ سو میل کا فاصلہ تیک کر کے دس پندرہ دنوں میں بھاگم بھاگ پہنچتے ہیں استقبال کرتے ہیں انصاف سستہ ہے انصاف ڈائریکٹ ہے انصاف کو دیکھا جا سکتا ہے عمر بن نلاس تمہارا بیٹا آگیا امیر المومنین حاضر کہاں ہے وہ مصری کہاں ہے امیر المومنین اس نے تجھے مارا تھا اس نے کہا تھا ادعویٰ کیا تھا کہ خریش کا شریف زیادہ ہے اپنا کوڑا دیتے ہیں کوڑا کیا ہے ان کے اختدار کی علامت لیس سے بدلا گورنر کھڑے ہوئے ہیں امیر المومنین ہیں صاحب اکران کی جماعت ہے مصر کا وہ عام انسان جتنے کوڑے مارے تھے گن گن کے کوڑے مارتا ہے حضرت عمر دریافت کرتے ہیں تمہاری اختدار کا غلط استعمال کیا گیا تمہیں خبر تک نہیں ہوئی کیسے ایڈمیسٹریٹر ہو تم کیوں نہیں تمہیں بھی جن کوڑے لگائے جائیں مصری کہتا ہے امیر المومنین مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں آپ کہتے ہیں نہیں اگر تم نے اجازت چاہیے ہوتی تو میں اجازت دیتا کہ ان کے سر پہ بھی دو چار کوڑے لہ رہا ہوں پھر انہیں کہا ان کی ماں نے ان کو آزار انسانوں کی طرح جنم دیا تھا تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا اس طرح اسلام دیکھ انصاف یہ بنیادیں مضبوط کرتا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا پورے تو اسے انصاف ہوگا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دور آئے گا کہ ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی طویل سفر طے کرے گی کسی کا اس کو خوف نہیں ہوگا ایسا امن و آمان قائم ہوا کہ عورتیں تنہا سفر کرنے لگیں اسلام نے ظالموں کو چوروں کو ڈاکووں کو سخت سزائیں دیں راستے محفوظ ہو گئے ججارت نے پرمان چڑھنے لگیں سفر آسان ہو گیا اس دور میں آج سے سوہ ہزار سال پہلے موسیقی موسیقی